اسلام علیکم جی آج جا رہی ہوں ٹاؤن اپنی فرینڈز کے ساتھ اور وہاں سے آج کا ولوگ شیئر کروں گی تے اے ویک ہو باہر آئیاں آجے فوجان بن کلیکٹ کرن واسطے تے آج دی جڑی یہ ساڑی ویڈیو اے دیچ تسی ویک ہو میں لائیو وی گئی ساں تے میں اوہی کلپ شیئر کی تے نے اوہی ویک ہو کسی نے پچھا سی وے نیگٹیویٹی تو انج بچیا جائے دلے تھوڑی پیاجان دنے کہ نہیں نہیں سانو ملوی سانو کروی نہ بات کریں اتنی آپ ان کے ساتھ دو جبا سے وہ کر کے بیاجو پر آپ مینٹلی ریڈی رہیں کہ انہا نے تانو یہ ہی کہنا ہے کہ ہاں یہ مینٹے یہ نہیں چنگا لاغ دا مینٹے ہو نہیں چنگا لاغ دا تو ہی نہیں چنگی لاغ دی پی ترہ سوٹ ہی نہیں سونا لاغ دا پیا تو تے موٹی ایڈی ہو گئی ہے تو تے موٹی ایڈی ہو گئی ہے ایڈی تنے بماری لگ گئی میں سننے آسی پچھلے سال کوئی مار گیا سی امید رکھیں انہوں نے اہی گلنا کرنی ہے انہوں نے موٹی کوئی چنگی گال نہیں نکلنی تو بس ایسے لوگوں کو بھی نا انجوائی کیا کر سیکھا کریں ان سے جو ایسے لوگ بھی ہیں کہ کیوں وہ ایسے ہیں کیوں اے خوش نہیں ہندے کیوں اور آپ سوچیں نیگٹیو انسان اپنی زندگی کتنی مشکل کرتا ہے دیکھیں جی آئی ہیں ہماری ڈائلیں ہماری لائیو انڈ ہو گئی ابھی لائیو پہ تھی اور بس اب میں نے جانا ہے باہر تو ہماری ڈائلیں بھی آئی ہیں ابھی ابھی سیمپل آئے ہیں میں آو آنگی تو میں کھول کے وکھاں گی کہ ایڈج کی کیے ٹھیک ہے اور دیکھیں جی بس سے جا رہی ہوں ٹاؤن بڑا ہی کنوینینٹ ہے بس تھے تسی ریٹرن ٹکٹ لے لو تے آرام لال جاؤں ہم ٹاؤن پہنچ گئے اور میری یہاں پہ اپوائنٹ ہے پتہ نہیں ایتھے ہی ہے کہ کدھر ہے میں لاغ دا ہے ایتھے ہی ہے کدھر ہے نہیں ایتھے نہیں ایتھے بھی آکے میں گو آچ گئی میں ایتھے ہی نہیں پتہ لاغ دا پہ کدھر جانا ہے نہیں ایتھر نہیں وہ دوسری طرف ہے گلت آگئی ہوں گلت اب جاتی ہوں ادھر ادھر سے دیکھتی ہوں ہائے سرتی بڑی جے کیا کریں یہاں پہ بڑی ٹھانڈ ہے بندہ تھار جاندہ سرتی نا آگئی ہوں اب جا رہی ہوں دوسری طرف ہوفلی ادھر سے ہمیں ہاں یہ صحیح ہے دیکھیں بیچھے کتنی رونک لوگ نکلے ہوئے ہیں ہم پہنچ گئے ہیں اور اب ہم باد میں بلتے ہیں یہ ہے جان لویس انہ دیا چیزاں بڑی ہیں سونیاں بس جی گواچ گوچ کے اسی اپوائنمنٹ اٹینڈ کر لئی پھر اسی آئے جان لویس دے بیچ اور ایتھے بڑی سونی سے لگی سی ہینڈ بیکس دے ہوتے چیزاں دے ہوتے توس انگلینڈ آو تے ضرور ای شاپ نو وزٹ کرو تے جڑے ریسٹرون چا سی جانا ہے وہ بھی ایتھے یہ تے ایتھے فرینڈز نے بھی آنا ہے تے ایوے کھو تھلے وے اینا دا کچن دا سیکشن ہوم سیکشن بہت سونیاں چیزاں نے ایتھے بھی تے ایوے میں کسی ولوگز تے شیئر کرانگی تو یہ لے ہم پہنچ گئے ہیں ریسٹرونٹ میں چاہ پانی پینے کے لئے کیا سی لیا نے کیا سیاں نمی جگہ کھل لیے تے ایتھے چلیے ایتھے وکھیے تے میں کیا چلو بھئی ودیا چیزاں ان گیاں تے انہاں نے تے چول تے ٹماٹروں کٹ کے رکھے تے ٹماٹروں چپالک کٹ کے رکھی تے پٹھے سے سینڈوچ تے ہور فرے کی کی چیزاں تے پیزے ادھے پچھتے پر کیک پیسٹریاں بڑیاں سونیاں سن تے بس پھر انہاں نے پچھا کہ میں ویڈیو بنا لوا کیونکہ پرمیشن لے کے بنانی چاہیے دی ہے نا تے انہاں نے پھر کیا کہ ہاں تو اسی بنا لو بڑی سونی ڈیکوریشن سی ایک چیز میں نے ایتھے دی چنگی لگی کہ ریسٹرونٹ دے ویچو موسٹلی ریٹائیڈ پیپل بیٹھے سن ایتھے لوگ جڑے نے نا زندگی دا کوئی بھی حصہ ہوئے اپنی زندگی بڑے انجوئے کرتے نے چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں تو خوش اندے نے تو یہ دیکھیں میری فرینڈ آگئی اس ماں میری بڑی پیاری دوست تے دوست کنو پیارے نہیں لگتے دوست پیارا ہندہ ہے تے تاڑا دوست ہندہ ہے تاڑا دوست ہندہ ہے تے اچھا دوست جڑا ہے نا تے سچا دوست کسے نعمت تو کٹ نہیں ہندہ جڑا ہر مشکل مسیبت تڑے نال کھلوتا ہندہ ہے اسی ویٹ کار دے پیساں تے این ہندہ کے باس اسی آپ یہ فرینڈز ہواں فرینڈز دے فرینڈز بھی جوین کارلن دے نکا دی تے تسی ہر کسے کرو نا کچھ نا کچھ سکھ دے تا انہوں کوئی گل کوئی ایسی کیا دیندہ ہے کہ تاڑا دیوستے لرننگ پوائنٹ ہندہ ہے تے میں کہنیا کہ ملنا چاہی دے لوکانو تسی جڑا ہے نا کسے دی کوئی چنگی عادت تسی پک کارلن دے تب کسے دیوستے لیوچانو تسی پک کسی ملنا چاہی دیوستے لیوچانو تسی پک کسے دیوستے لرننگ پوائنٹ ہاں ایسا تو بناتی رہتی ہے مگر آج باہر جا رہے ہیں ہم لوگ ادھر آئے ہیں جون لیویس میں میں سپیشلی روائیٹی ہوں میں آپ سب لوگوں کو دکھاتی ہی میں کہوں یہ لگ رہا ہے یہ لگ رہا ہے یہ حسنی ہے بہت خوش ہے دلوں ٹھیک ہے مہی کیا کھائیں بھی بتائیں ریسٹ اس کو ہونی سی لنچ ٹائم ریسٹ میں بھی ہے آپ بتائیں کھائیں گے کیا دیکھتے ہیں یہاں بتائیں مجھے سپوش فائٹننگ سپوش لگ رہا ہے کچھ فائٹننگ رہا ہے کوئی باتی ایک فریشی لگ رہا ہے دیکھوں کیا کھائیں گے یہ کیک دیکھوں کیک کھائیں گے میں نے کیک دیکھتے ہیں مگر میں نے نوٹس کیا جب یہ مادم کومنٹری کرتی رہتی ہے اردو بولتی ہے پھے پجابی بھی اندر آجاندی ہے جدہ اسی گلا کرتے ہیں انگلیس بھی خریب ہوتی آجاتی ہے ویڈیو بھی گے فر سم پیسٹری لیلو جی پیسٹری لیلو انر سے چیلنج بڑی اچھی لگ رہی ہے لولی آوٹفیٹ کے ساتھ بھی آپ نے ہماری ویڈیو بنایی شکریہ ٹھیک ہے تو یہ تھی ہماری دوست انجنہ نے میرے اتھے کومنٹری کیتی ہے تو میں ہی کہندی پیساں کسے کلوں خوش رہنا سیکھ لندیو تسی کسے کلوں تسی طور طریقہ سیکھ لندیو کوئی تانو کہندہ کہ فکر نہ کر ٹینشن شڈ موجہ مار مٹی پا تی تانو یہ بھی گلنا بڑا سکون دی اندیا نے کدی تی بس پھر فرنس بیٹھے فرسی لیا بگیٹ سی یہ دے اتھے پتا نہیں کی کوئی شنانے لالو کے ہار سنگار کر کے سن دے دیتا بہرحال اسی کھا دا میں آتے اپنی سلیہ ان کے آمیں کہا ہائی منتے حلوی پوکھ لگی ہے پھر اسی گے پھر اسی کیک لیا جا کے ہیں پھر کیک لیا تھے پھر کیک کھا دا پھر نال میں کیا ہوں ان کی کھا ہوں پھر وہ کہندی لیٹے کھالو ہے لیٹے لیا پھر در بھی لگے کہتے میرے دل دی تڑ کرنا تیز ہو جائے اور وقت پہ آوے لٹے پی کے پر ٹھیک ہی ریا کوش نہیں ہویا تو یہ ہماری دوستیں ہیں ساری اور بڑا ہی پیار کرتی ہیں میں کہنی ہم پردیش دے ویچ اچھے دوست بھی کسے نعمت تو کاٹنی ہوں دے تانو اپنے پندہ احساس دلان دینے تانو خوش راکھ دینے یہ جو گلاسز والی فرینڈ ہے نا ہماری ان کا نام نا دیا ہے تو ان کو میں دوسری تیسری دفعہ ملی ہوں یہ فرینڈ گروپ میں ہی ہیں انہوں نے کہا کہ بس تم نے ویٹ لوز کرنا ہے اب تم نے پتلی ہونا ہے میں کہنی ہم کہ انہیں گلوی تا انہوں کوئی کہنے دے نا انہوں نے احساس دلان دا ہے انہیں کہا کہ صحت بہت ضروری ہے تو تم اپنا خیال رکھ ووک کرن جایا کر ایکسرسائز کرن جایا کر تو میں کہتی ہوں کہ ایسی چیزیں آپ کو زندگی کی طرف لے کے آتی ہیں تو میں ہم سوچیا کہ ہاں میں ووک کرن جاوانگی تو بس پھر ہم یہاں پہ خدا حافظ کر رہے ہیں یہاں سے نکل رہے ہیں تو انہوں نے سوچ دے پہ یہاں کے ہور کی تھے جانا تو یہ دیکھیں یہ فرینڈ نے منہوں بڑا لیکچر دے تازی سمارٹنیس تھے تو ایوے خوشی سے میں اور میری یہ دوست ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے بس پھر اچھی کمپنی دانا تاڑیتے بڑا ہی پلیزنٹ اثر پہندا ہے فرینڈز وہ جو آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں جڑے خوشن دینے جڑے تانو انکریج کر دینے تانو زندگی چلاگ دا ہے کہ ہاں کش کرنا چاہید ہے یہ دیکھیں اب یہ جوتے دکھا رہی ہیں کہ اہیل پاؤ بارالسان ہوتے جڑی ہے نا ہیل میں تے پاؤ نہیں ساکتی عادت ہی نہیں امی نے چھوٹے ہیں اندیا سانو سینڈل آئی پاؤیاں اندیا سانتے سینڈل پاؤ دی ایسی عادت پہی کہ ہیل پاؤ کے جڑا نا بندہ ہو کھائی ہو جاندہ ہے یہ دیکھیں یہ ہم ہیں شیشے میں سب کو آپ کو ہم ہائی ہائی کہہ رہے ہیں تو یہاں پہ جوتیاں بڑی اچھی تھیں ایڈیون شوپے انہ دے بیگز انہ دیاں جوتیاں بڑی چنگیاں پر پتہ ہوئے پہ چان ہوئے کہ کھڑی چیز لینی بڑا اچھا سٹاف ہوندہ ہے آوٹ لیٹس دیتے ہو روی سستہ مل جاندہ ہے تو ایسی ہوتھے پھر مولتے اے بڑا دینے ڈیزرٹ اس طرح میں دیدہ پھر انہوں شیر ایچ پان دینے پھر اٹھے چین نیچھڑک دینے بڑا ہی مزیدار بڑا دینے تو انہ نے بڑا آکے بھی رکھے سن تو بس پھر فرینڈز نے کیا شاپس نے انزارہ چلو چلیے انہا دیوینہ کپڑے بڑے سونے اندینے پھر پھر کے آکے تو پھر اسی بار نکلا ہے گرمی بڑی منتق برا پین لاک پیا تو یہ شاپنگ مال بڑا ہی خوبصورت ہے بار سیٹنگ ایریا ویسی اسی پھر بی آگئے ہوتھے ریلیکس جن کے بچے چھوٹے تھے وہ بچے بھی کھیلنے لگے اور یہ ہے یہاں کا گریوی آرڈ دیکھیں سار ڈیجڑے نے گریوی آرڈ کا برستان کنہ اوٹھے پیس نظران دے سانو تے اے ویکھوئے تھے سبزی والی شاپسی میں سوچیا میں واپسی تے پنڈیاں تے تے نیاں لواں گی میں نو یاد ہی نہ ریا فی اور یہ دیکھیں یہ نا گٹار بجا رہا تھا انہا سونا انہیں گٹار بجایا اور میں کہا چلیں میں اس کی ویڈیو بنا لوں تو آپ بھی سنیں اللہ کا ٹائلنٹ ہوتا ہے انسان کو جو سننے دیا ہوتا ہے اور جو وہ دوسروں تک پہنچاتا ہے کہ اس کے اس پوزیٹیو میوزک کی وجہ سے فضا میں بڑا سکون تھا خوبصورت تھی پھر اے یا نو سکول دا ٹائم انہیں کار آنا سی میں بھی کار جانا سی میں کیا فٹا فٹ یہ دے باستے میں نوڈلان چکا ہن منڈا دا جیپنیز ہے ویسے تھے جو جپانی چیزاں کھان دا جو سوشی تے کی کوشتے پھر میں نوڈلان بھی لیا میں جو پانی رائس بھی لے تین ٹاپنگ پھوا ساگ دے سا ہوتے میں کہا پادے ٹاپنگ جڑیاں جڑیاں سوٹ سٹا آکے تو دبا بند کر کے منہوں دے مگروں لا تو میں کار جانا میری بس نکل جائے گی تو چلی چکن ڈالی سویٹ ساور چکن ڈالی تے ہور فرے کیڑی کیڑی چکن سی حلال ہے یہ شاپ تے او ساریاں پھر نا میں اوڈیچ کار دیتی ہیں تے بس پھر میں فٹا فٹ پیک کرایا اور میں آئی بس ٹاپے تو موسم دیکھیں کتنا اچھا تھا آج بلکل سردی نہیں سی کہا رہا ہی تو میرے از بند نے فٹا فٹ کہا کے چلو بٹائلیں کھول لیں دیکھیں آپ نے نا مجھے کومنٹس میں بتانا ہے کہ گلوس والی ٹائل اچھی ہے کہ میٹ والی ٹائل چنگی ہے تے پیٹرن ایک کوئی ہے پر میں ذرا کنفیوز تھا پھر آج میں کھانا نہیں پکایا آج پھر پیزا جرہنا وہ باہر سے منگایا اور ہم نے بھوکایا آج کا ولوگ آپ کو پسند آیا ہوگا Thank you so much